نمازکار ساتھیوں میں ڈاکٹر راجیو سنگھ اپنے چینل انبھوٹی میں آپ سب کا عبار پھر سے سواگت کرتا ہوں اور ساتھیوں آج ہم بات کر رہے ہیں ریبیز کی ریبیز کا نام سنتے ہی ہمیں دہشت ہو جاتی ہے کیونکہ یہ بہت فیٹل ڈیزیز ہے ہنڈر پرسن فیٹل ڈیزیز ہے ایک بار لکشان آ جاتے ہیں تو اس بیماری سے منوشو ہو یا پشو ہو کوئی بچ نہیں پاتا ہے لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں ریبیز ان برڈز کیا برڈز میں ریبیز ہوتا ہے بڑا عجیب سا سوال ہے اور یہ سوال مجھے کیسے دھیان میں آیا دیکھیں میں آپ کو سکرین پر ایک ویڈیو دکھا رہا ہوں میرے پاس ہسپیٹل میں یہ سجن اپنی دو برڈز لے کیا ہے پورٹری برڈز یہ ان کے اصیل فائٹر روسٹرز تھے جو یہ لڑائی میں مرگے جو یوز ہوتے ہیں یہ وہ تھے اور یہ بولے کہ ایک پاگل کتے نے آ کر انہیں بائٹ کر لیا ہے تو میں انہیں کہا چلے دیکھتے ہیں اس کو کہاں بائٹ کیا ہے ایک کے تو سر پہ بائٹ ہوا ہے اور دوسرے کے بھی کئی جگہوں پر بائٹ تھے تو انہوں نے آ کے مجھ سے یہ کہا کہ سب میرے مرگوں کو میرے جو برڈز ہیں ان کو ایک پاگل کتے نے کاٹ لی تو اب میں کیا کروں تو میں بھی سوچ میں پڑ گیا کہ ریویز ہم تمام اسپیسیز میں تو دیکھتے آ رہے ہیں لیکن برڈز میں کیا تو آئیے جانتے ہیں اس کے بارے ساتھیوں اپنی اس چرچہ کو اپنی اس ویڈیو کو ہم آگے بڑھائیں اس سے پہلے میرے جو بھی ساتھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میرے اس چینل پہ آئے ہوئے ہیں اگر آپ کو یہ اچھا لگ رہا ہے تو آپ اسے سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو جدہ سے جدہ لائک اور شکر کریں تو آج ہم بات کر رہے ہیں ریویز ان برڈز تو ویسے تو یہ بہت ریئر ہوتا ہے کہ ہمیں کبھی پتا چلے کہ کسی برڈ کو کسی ریویڈ ڈاگ نے کٹ لیا ہے یا اس کا کسی ریویڈ ایمال سے واسطہ ہو گیا ہے لیکن ایسا ہوتا ہے اور جیسا میں نے آپ کو کیس دکھایا اس میں ایسا ہی ہوا تھا تو ہمیں ایک بات تو یہ جاننے ہوتی ہے کہ یہ جو پولٹری برڈز ہوتی ہیں جو مرگے مرگیاں ہوتے ہیں ان کا باڈی ٹیمپریچر بڑا ہائی ہوتا ہے ایک سو چھے سے ایک سو ساٹھ ڈگری فارن ہائٹ تک ان کا نارمل باڈی ٹیمپریچر ہوتا ہے اور اتنا اگر ہم لوگوں کا ہو تو ہم لوگ تو دو تین گھنٹوں میں ہی ہمارا کام تمام ہو جائے گا تو کیا اس ٹیمپریچر کے کاران باڈی ٹیمپریچر کے ہائی ہونے کے کاران برڈز کو ریویج نہیں ہوتا ہے ایسا نہیں کئی ایسے پیپرز ہیں جہاں پر پہلے آرٹیفیشلی انفیکٹ کیا برڈز کو ریویج وائرس سے اور کچھ ایسے پیپرز بھی ہیں جہاں پر نیچرل انفیکشن بھی ڈاگ بائٹ کے بعد برڈز کو ہو اور اس کے بعد ان کی مہینے ڈیر مہینے بعد اچانک بڑھتے ہو گئے اسیمٹومیٹک ہوتے ہیں اب زیادہ کیس اس لئے نہیں دکھائی دیتے کہ برڈز اتنی ناجک ہوتی ہیں کہ جب کوئی پاگل کتا پکڑتا ہے تو وہ شاک سے یا انجری سے ان کی ڈیتھ ہو جاتے ہیں لیکن اگر کوئی برڈز بچ جاتی ہیں جیسے اس کیس میں میں نے دیکھا آپ کو بتا رہا ہوں تو کیا ان کو ریویج ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے کئی ایسے پیپرز ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ برڈز میں جو ڈیتھ ہوئی اور اس کے بعد میں جب اس کا پی ایم کیا گیا تو وہاں پر اس بات کی پشٹ ہوئی کہ وہاں پر ریویج وائرس کا انفیکشن تھا اس نے جا کے ڈیمیج کیا حالانکہ ابھی تک یہ بھی نہیں پتا چلا ہے کہ اس میں سمٹرمز کیا سے آتے ہیں کبھی بھی ایسا سننے کو نہیں ملتا کہ کوئی برڈ ایگریسیو ہو گئی اور اس نے کچھ اور ترے کے دکھتیں کرنا شروع کر دی یعنی اسمٹومیٹک سا ہوتا ہے اور اچانک برڈز کی ڈیتھ ہو جاتی ہے لیکن کیا ہم اس میں ویکشنیشن کر سکتے ہیں تو اس بارے میں میں نے بہت سارا سرچ کیا لیٹریچر اور بہت سارے لوگوں سے بات کی جو پبلک ہیلس سے جوڑے ہوئے تھے لیکن ایک بات یہ نکل کے آئی کہ برڈز میں ریویج کا ویکشنیشن کرنے سے کوئی فائدہ نہیں اور اس کی وجہ ہے ہائی بارڈیٹم گوچ ہے وہاں پر یہ ویکسین اپنا کام کر بھی پائے گی یا نہیں کر پائے گی اس پر پرشن چند ہے تو اس سے ہم یہ پتہ چلتا ہے ابھی تک کی جو ہماری جانکاری ہے اس کے حساب سے ہم برڈز میں ریویج کا ویکشنیشن کرائیں یا نہ کرائیں اس سے کوئی بہت بڑا فائدہ نہیں ہے لیکن یہ تو تیہ ہے کہ برڈز میں ریویج ہوتا ہے تو اس لئے ہوشیار رہیں آج کی میری جانکاری یہ اتنی ہی تھی اپنے اگلے ویڈیو میں پھر کسی نئی چرچہ کے ساتھ میں آپ کے سامنے ہوں گا تب تک لیمی جائے دیجئے دھنوان موسیقی